قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْعَوَلْتَةَ بِقُرْبَا اے محبوب صددہو آرہی وآسطم آپ اپنے صحاوے ایمان آرہی وآلہی دیوان کو فرما دیجئے کوئی شکل کہ میں نے جو دین کی خدمات دی ہیں دین پار کو جسے تم سے کوئی مینے عجب ہی مانت اب یہ آیتِ کریمہ اس وقت نازل ہوئی اس کا شانی نزول یہ ہے کہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی نعمت عطا فرمائی لیکن انہوں نے بظاہران فقر کو اختیار کیا غربت کو اختیار کیا اور ان کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ ایک وقت اگر اللہ تعالیٰ نے کھانا نصیب پر بایا ہے تو دو دو دن پاکے رہے اس آدم نے صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مار دیا ہے دولت دیا ہے ہر قسم بھی سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں تو کیوں نہ ہم جو ہیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت کریں انہیں مار دے ہر قسم کی نعمت ہم کو آئیہ کر دیتے تاکہ انہیں آسائشیں رسیب ہو جائیں وہ اپنے جو آیام ہیں راہ و سکون کے ساتھ گزار سکیں جب یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ مشورہ کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی واریہ میں حاضر ہوئے تو آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے آپ نے آقا سے کوئی جواب نہ دیا کہ اسے مار لینا ہے یا نہیں لینا کیونکہ ان ہوا اللہ وحیوی روحا وہ جو کچھ بھی کلام کرتے ہیں وہ آدھا تعالیٰ کی مرفی اور عزا سے کلام کریں اللہ کے حکم کے بغیر آقا اے دو جہان کبھی بھی مفتبو فرماتے ہی نہیں تھے تو وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نمو کے کلام کے متاظر تھے کہ کوئی مجھے حکم ملے میں اپنے صحابہ کو وہ پیغام ہوں تو وہاں پر آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹ کے لئے وہاں پر توقف فرمایا تو آج انہیں شئر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیت کریم علیہ وسلم اللہ احسانو کن اللہ علیہ جان اللہ موودہ تا فی الگربا کہ اے محبوب نے فرما دیدی اب یہ دیکھیں یہاں پر کل فرمایا جندہے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے یہ کہا انعجریہ اللہ علی اللہ کہ ہمارا عجر اللہ کی طرف ہے ہمیں عجل کے لئے والا ہے سب نبی یہی کہتے نہیں ہیں اور پھر وہ یہی کہتے لَا سَنُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ ہم اس پر کوئی بھی عجل نہیں مانگتے تم سے کوئی بھی محاصلہ نہیں کرتے انہوں نے یہ کہا لیکن نبی علیہ السلام یہاں پر عجل مانگ رہے ہیں تو یہ جو تھا ان کے اوپر ایک سوال یا نشان کچھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ دو اس کے دعوان پہلا تو یاور اللہ کا لفظ اشار فرمایا اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو یہ کلام کافی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود محبوب سے کہہ رہا ہے کہ عجل اللہ تعالیٰ مد دے رہا ہے نبی علیہ السلام تو مانگتے ہی نہیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں کی لمبی اور طویل رہتے ہیں آدھر دو جمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں قیام کر کر کے اللہ کی عبادت کر کے اس قدر طویل کرتے ہیں اس کو کہ ماہوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں ورم آ جاتے ہیں یہاں تاکہ اس کے پیپ اور پھوڑ بیانا شروع ہو جاتا ہے اور جب صبح تحجد کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا پر نزول فرماتا ہے تو اس وقت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے اگر مجھ سے عجل طلب کرنے والا ہے اگر مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں اسے عجل دوں تو فرمائے اس وقت میں نے فقط اپنی امت کی بخشش مانگی اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں مانگا تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگتے ہی نہیں تو اس موقع پر وہ تو صبر اور رضاق عدامت تھے ہوئے ماشاءاللہ ہم ایسے آگے اس حجر مانگ سکتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ نے شروع میں حس آلوب کو ان سے پہلے قل فرما دیا اے مہبوب انہیں تم کہہ دو کہ میں کہہ رہا ہوں میں خود تیرا رب کہہ رہا ہوں کہ تم سے کوئی حجر نہیں مانگتا اللہ موتتا فر قربہ بجائے اس کے کہ جو میرے قریبی ہیں میرے اہل و آیار ہیں بس ان سے مخبت نہیں جائے میری آر سے مخبت کی جائے مخبت کی جائے بس یہی میں اس تاثیرہ مانگتا ہوں اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں مانگتا تو یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے موتت یہاں پر موتت کرنا سا جو وہ استعمال دیا گیا ہے اور ایک ہوتا ہے مخبت موتت اور محبت میں فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو محبت ہوتی ہے اگر وہ دونوں اپس میں جدا ہو جائیں تو وہ دونوں زندہ رہ سکتے ہیں وہ گزانا کر سکتے ہیں کسی بھی ہیلے بہانے سے اُنے زندگی میں اصل آ جاتی ہے لیکن جو موتت ہے اس کے بغیر اگر فرقت آ جائے جدا ہی آ جائے تو وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اس نے یہ موتت کا لفظ استعمال فرمایا اب امام راضی علی رحمہ آسان جملوں کے اندر اس کی ایک مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچھری جو ہے اس کو پانی سے محبت نہیں موتت ہے وہ سمجھانے کیلئے یہ بتا نہیں ہے کہ مچھری کو پانی سے محبت نہیں موتت ہے اب وہاں سے نکال لیا جائے مچھری کو تو پانی کا بغیر تو زندہ نہیں رہی مچھری ماتت ہے مچھری ماتت ہے آپ نے اسے ایک موت نہیں مارا بلکہ وہاں سے پکڑنے کے بعد جب وہ مر گئی ہے آپ نے اس کا قیمہ بنایا ہے اسے پھر اس کے بعد کھایا بہت زیادہ اس کے ساتھ آپ نے جو بھی اپنے کی آپ یہ دیکھیں مچھری کی یہ حالت نہیں ہے کہ اسے اپنی موتت ہی آت رہے جو اس کے ساتھ ضرورت ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ نے مچھری کھائی ہے تو کھانے کے بعد بہت زیادہ پیاس کرتی ہے وہ پیاس کیوں رکھتے اس وجہ سے کہ اس کو پانی کے ساتھ موتت ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھتی ہے اور اس کو جب تک آپ پانی نہ کیا آپ اُڑا ہوں تو سکھوں نہیں آتا تو یہ انہوں نے مثال اس سمجھانے کے لئے بات کر بھائی کہ ایسے آپ جو ہیں اہلِ پیس اور محبت کریں اگر اس محبت میں کم ہی آ جائے تو سفج لو تمہارا ایمان کم ضرورت ہے اور جہرِ ٹیب کی جو محبت ہے اس کے بغیر جو ہے ایمان تمہارا مکمل نہیں ہے جن سے محبت کی جائے اب ان سے کیوں نہ محبت کی جائے کیوں سے رب کریم خود محبت کرتا ہے بس آخری حدیثِ امار کا سنا جو محبت کرتا ہوں حضرین کریمہ رضی اللہ عنہ آپ دونوں نے بہت ہی قمدہ طریقے سے ایک تقدیل اس کو پر کچھ رائٹنگ کی رائٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی محبت محطمہ کو دکھائی امام حسن امائی محسنہ رضی اللہ عنہ دونوں آئے اور آپ کو دکھائے اور کہنے لگے محطمہ فرمائے کہ کس نے زیادہ اچھا لکھا ہے کس کی رائٹنگ اچھی ہے خوبصورت ہے